اگر آپ کو جلدی اور جلدی بنانا چاہتے ہیں تو آپ سارے مسارے ڈھار کے ایسے بھی بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ تھوڑی دیر اگر پریج میں رکھ دیں گے تو وہ زیادہ اچھا بنے گا کیونکہ وہ سانکھ ہو جاتا ہے چکن کو اگر ہم میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے دو گھنٹے کے لیے اور وہ زبادست بنتا ہے تو میں اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے رکھنے لگی ہوں پیس سب سے پہلے اس کو میرینیٹ کرتے ہیں ٹی بل سپون میں اس میں ڈالوں گی لسن درک کا پیس نمک ڈالیں گے ٹوٹی سپون پیسی وی لا ال مش ڈالیں گے ٹوٹی سپون پاورٹر 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 پاور چکن کو رکھے ہوئے دوگنٹیں گزر چکے ہیں اب ہم تھوڑے سے اور انگریڈینٹس اس میں شامل کریں گے یہ میں نے لیا ہے ادینہ دنیا اور حریمیچے ٹو ٹیبل سپون لیا ہے یہ ہم اس میں ڈالیں گے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کے لابے میں نے لیا کون فلور یہ بھی ٹو ٹیبل سپون لیا ہے اس سے بہت قرارے اور کرسپی بنیں گے یہ لیا ہے میں نے چاول کاٹا یہ بھی ٹو ٹیبل سپون ہے اس سے بہت زبردست اور اس کی پائنڈنگ بہت اچھی ہوتی ہے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہنڈگن کو پانچ مینٹ کے لیے سٹیم دیں گے اگر آپ کا سپرائر نہیں ہے تو آپ چولے پہ بھی سٹیم دے سکتے ہیں ڈانگ کے رکھ دیں پانچ مینٹ کے لیے ہلکی ہنڈگی تو باہر میں فرائی کریں گے ہنڈر سے کچھے نہ رہ جائیں تو اس کو پہلے میں آئیل سے گریس کروں گے پھر اس کو پاچھ رہا ہوں گے یہ سٹیم دوں پہ چکن کو ہم نے سٹیم دلا لیا اور یہ ساتھ میں میں نے پیٹر بھی تیار کی ہے چکن کو فرائی کرتے جائیں گے موسیقا چکن کوڑے ہو گئے ہیں تیار بہت ہی کرنچی اور کرسپی سے بنے ہیں لکھ بہت اچھی آئی ہے کھانے میں بہت مزے کے ہیں اس ریسپی کو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے ایت پر ٹرائی کریں مہمانوں کے لئے ٹرائی کریں اپنی فیملی اور فرنڈز کے لئے بنائیں اگر آپ نے میری ویڈیوز اچھی لگتے ہیں تو پلیس ضرور لائک کیا کریں اور اپنا ویلیوبل فیڈبیک بھی ضرور دیا کریں کومنٹ سیکشن میں اور پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی رسپی کے ساتھ تک لئے اپنی فرنڈ آلیا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ